السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب دوست امید کرتا ہوں سب لوگ خریت سے ہوں گے اور انجوائی کر رہے ہوں گے اپنی لائف کو آج جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے ٹوکنز یا کوئنز کہلیں شیئر کرنے والا ہوں جن سے آپ جو ہے بہت اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں ٹریڈنگ کے تھو تو اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہمارے موٹیویشن کے لئے اس ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر ایک کوئن شیئر کروں تو یہ یہاں پر کوئن ہے ماجک کوئن تو دیکھ سکتے ہیں سب سے نیچے ماجک کوئن ہے تو اس کوئن کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھا کوئن ہے میں اس ویڈیو میں یہ کلیر کر دوں کہ یہ میری کوئی بھی آپ کی فائننشل اڈوائزنگ نہیں ہے آپ چاہیں تو ان میں انویس کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان کو لیو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی بات کریں تو یہ جب مارکیٹ میں آیا تھا تو اس نے بہت ہی پمپ ڈمپ دیکھنے کو ملا ہے اس کوئن میں بہت اچھا پمپ ڈمپ دیکھنے کو ملا ہے اور اس نے کافی اچھی جو ٹریڈ لوگوں کو جنریٹ کر کے دی ہے یہ ایک اور یہ کچھ سینٹ سے اوپر چلا گیا ہے مطلب کہ نائن سیون ایٹ سینٹ سے جو ہے نا اوپر جاتے جاتے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جس ڈیٹ کو یہ یہاں پر آیا تھا اس سے یہ کافی مطلب کہ آگے جاتا ہوا جاتا ہوا جو ہے اب جو اپنی پیک پہ جو ہے یہاں پر چلا گیا ہے تو یہ بہت اچھا کوئن ہے اس کو آپ کب بائی کریں گے میں آپ کو بتا دوں تو اس کو آپ نے بائی کرنا ہے میرے بائی جب یہ لو لگائی جب یہ ڈمپ کرے ڈمپ کی سمجھ نہیں آرہی لوگوں کو تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی اس کی مارکیٹ کریش کرے نیچے آئے ابھی سمجھ لیں کہ یہ کوئن جو ہے نا 1.89 پہ ہے تو اگر 1.89 سے اگر یہ لو لگاتا ہے اگر یہ لو لگاتا ہے 1.7 یا 1.6 کا لو لگاتا ہے تو تب آپ اس میں یہاں سے بائی کر سکتے ہیں یا پھر اس سے بھی لو آتا ہے جب مارکیٹ کریش کر جائے آپ نے جب بھی ٹریڈ لگانی ہے ان کوئن میں تب آپ نے کیا کرنا ہے کہ مارکیٹ جب بھی کریش کرے تب آپ نے بائی کرنا ہے جب بھی مارکیٹ پیک مطلب کہ اپنا پیک پکڑ رہے تب آپ نے بائی نہیں کرنا کیونکہ اس کے بعد یہ کوئنڈ ڈریکلی نیچے آنا شروع ہو جائیں گے تھیک ہے جب بھی مارکیٹ جو ہے کریش کرے تب آپ نے ان کوئنس کو پکڑنا ہے آپ 20 ڈالر کا بھی پکڑ سکتے ہو آپ 50 ڈالر کے بھی یہ کوئن بائی کر سکتے ہو آپ 100 ڈالر کا بھی یہ کوئن بائی کر سکتے ہو جب یہ کریش ہوں گے اس کے بعد یہ جو ہے اپنی پیک دکھانا شروع کریں گے یہ اب جانا شروع ہو جائیں گے جیسے یہ یہاں پر آپ جائیں گے تو جب یہ پیک پہ پہنچیں گے آپ اپنا پروفٹ دیکھیں ان کو جو ہے سیل کر سکتے ہو اس کے بعد نیکس ٹوکن کی طرف آتے ہیں دی وائی ڈی ایکس ہے یہاں پر یہ بہت زبردست کوئن ہے اس کی بھی ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں چارٹ دیکھ لیتے ہیں اس نے اپنا جو ہائی لگایا ہے اس نے اپنا ہائی جو چوبس گنٹے کے اندر جو لگایا ہے وہ 3.121 ہے اور یہاں پر پچھلے دن جو اس کا ہائی تھا بہت زبردست جا رہا تھا 3.675 کا یہ جو ہے اس نے ہائی لگا کے آ چکا ہے لیکن جب یہ نیچے تھا بہت ہی نیچے تھا تو بہت ہی مطلب کہ جس طریقے سے اس نے اب کیا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 1.8 سے کافی تیزی سے یہ اوپر جانا شروع ہوا تھا اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کوئن کو بھی یہاں پر بائے کے لیے میں نہیں بول سکتے کہ آپ اس کو بائے پر لگا دیں کیونکہ اگر یہ کوئن یہاں پر تھوڑا سا بھی اوپر جاتا ہے تو اس کے بعد مارکٹ لازمی بات ہے یہ نیچے آئے گا اور دم کرے گا بائنگ کب تک کرنی ہے تو جب تک یہ 2.5 2.4 تک نہیں پہنچتا تب تک آپ نے اس کی بائنگ نہیں کرنی 2.5 2.4 یا 2.3 پر پہنچے تب آپ نے اس کی بائنگ لگانی ہے اور بائنگ لگانے کے بعد آپ کو انشاءاللہ اس میں پامپ دیکھنے کو ملے گا جب پامپ دیکھنے کو ملے گا تو جب آپ کا مارجن آ جائے آپ جتنے بھی انویس کرتے ہیں اس کو پھر سیل کرتے ہیں یہ کوئنس لانگ ترم کے لیے نہیں ہیں کہ آپ ان کو ہولڈ کر کے رکھیں اور آنے والے ملتب کے مہینوں تک اور سالوں تک جب آپ کی اس کی پرائس بہت زیادہ جائے تو تب تک ان کا کوئی کام نہیں ہے یہ مارکیٹ پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ترینڈنگ ٹاپنکس والے کوئنس اور ہوتے ہیں اور ترینڈ جن کا چل رہا ہے وہ اور ہوتے ہیں یہاں پر میں بات کرنا والا ہوں ترینڈ جن کا چل رہا ہے ابھی کے لیے تو یہ ان کوئنس میں چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ ان میں انویسٹ کر سکتے ہو اب تھرڈ کوئن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو LDO ہمارے پاس ایک کوئن ہے زبردستہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں LDO کوئن ہے تو اس میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہو اس میں بھی اور یہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی کے لیے پھل حال یہ جو ہے یہاں پر انویسٹ مت کیجے گا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ اگر چارٹ دیکھیں تو یہ یہاں پر 2.5 سے اوپر نہیں گیا ہے اور اس کی پیک جو ہے یہاں پر 2.7 2.8 تھی اور اس کے بعد یہ نیچے لگاتار نیچے آ رہا ہے لگاتار نیچے آ رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس میں بائے کرنا چاہتے ہیں تو 1.7 1.5 تک یہاں پر انتظار کریں گے اس کا ڈمپ ہونے کا اور جیسے یہ ڈمپ جائے گا نیچے جائے گا تو تب آپ نے اس میں بائنگ کرنی ہے اور تب آپ بائنگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ مزید فائدہ دیکھنے کو ملے گا اس میں اچھا یہ کوئن جو ہے ایتری ایم کے ساتھ موو آن کرتا ہے جب ایتری ایم اوپر نیچے جاتا ہے تو تب اس کی مومیٹ دیکھنے کو زیادہ ملتی ہے نیکس کوئن کی طرف بڑھتے ہیں نیکس کوئن ہمارے پاس آتا ہے اوپی کوئن یہ بہت زبردست کوئن ہے یہ بھی مارکیٹ میں آپٹیمائزم کوئن ہے یہ کوئن ہے تو یہ بہت زبردست کوئن ہے میری نظر میں اور یہ بھی مارکیٹ میں بہت سارے جوہنا اوپر نیچے اس کی پرائسز ہوتی رہتی ہیں اور ایک اچھا خاصہ پرفارم کر رہا ہے جب اس کی پرائس تھی تو یہ کافی جب آیا تھا یہ یہاں پر بائنائنس پر لسٹ ہوا تھا تو اس کی پرائس بہت زیادہ لوہ تھی یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہ 0.9, 0.7, 0.6 تک یہاں سے 0.8, 0.7 یہاں پر اس کی مارکیٹ پہنچی ہوئی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ یہاں پر پچھلے کچھ دنوں سے بہت اچھا طریقے سے جوہنا پرفارم کر چکا ہے اور یہ یہاں پر 3.0 تک جا چکا ہے میں یہاں پر بتا دوں آپ کو تو یہاں پر یہ 3.0 کو ٹچ کر چکا ہے لیکن ابھی جوہنا یہ 2.80 پر آ چکا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی بائنگ نیکس اگر آپ کرنا چاہتے ہو اس کا مارکیٹ کریش ہونے کی ویٹ کرنا چاہتے ہو تو یہ یہاں پر آپ 170, 190, 180 پر جوہنا آپ اس کی بائنگ کر سکتے ہو اور اس کے بعد یہ اگر ہائی لگاتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ پروفٹ ہوگا ٹھیک ہے نیکس کوئن کی طرف بڑھتے ہیں بھائی نیکس کوئن ہمارا ہونے والا ہے ہک کوئن ٹھیک ہے ہک کوئن ہونے والا ہے یہ بھی بہت ہی زبردست کوئن ہے اور اچھا پرفارم کرنے والا کوئن ہے میں آپ کو یہاں پر بتا دوں تو یہ والا بھی کوئن جو ہے ابھی اس کی بھی آپ نے بائنگ نہیں کرنی اگر آپ یہاں پر 24 ہور کا چارٹ دیکھو گے تو آپ دیکھو گے کہ اس نے اچھا خاصہ پام کیا ہے اور 24 ہور میں اس نے اپنا جو ہائی لگایا ہے وہ ہے 4.1 کا ہائی لگایا ہے اور اس نے جب لو لگایا تھا 2.8 کا جو ہے نا لو لگایا تھا اگر یہاں پر کسی دوست نے یہاں پر بائی کیا ہوگا تو یہ بہت ہی اچھا رہا ہوگا اس کے لیے ٹھیک ہے یہاں پر اگر کسی نے بائی کی تھی تو اس کے لیے بہت ہی اچھا بینفیٹ ہوا ہوگا لیکن ابھی آپ اس کو بائی نہیں کر سکتے ساتھ ہے بھائی تو یہ بیٹی سے جب بھی کریش کرے گا تو انشاءاللہ جو ہے جب بھی مارکٹ کریش کرے گا تو یہ نیچے آئے گا اور نیچے آنے کے بعد انشاءاللہ اس کو ایک بڑا زبردست آپ بینفیٹ دیکھ سکتے اس کے بعد یہ جو ہے اوپر جاتا رہے گا اور جب اوپر جا کے یہ 3.8 3.94 کو ٹچ کرے گا تو انشاءاللہ آپ جو ہے اس کو سیل کر سکتے اس کی بائنگ کب کر رہی ہے میں آپ کو بتا دوں ہم نے بائنگ کب کرنی ہے ہم نے سیلنگ کب کرنی ہے تو میرے بھائی نیکسٹ ویڈیو اسی ٹاپک پہ آنے والی ہے آپ کو سمجھاؤں گا کہ مارکٹ کو کس طریقے سے دیکھنا ہے آپ نے مارکٹ کو انیلائز کیسے کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے آپ بائی بھی کر سکو اور منافعے کے ساتھ اس کو سیل بھی کر سکو تو نیکسٹ ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے کون سا کوئن بیسٹ ہے آپ جو ہیں اگلے چوبیس گھنٹے تک اس میں ٹریڈ کر سکتے ہو اور ایک اچھا پروفٹ کما کے دیکھ سکتے ہو میں نے ایک زبردستی ویڈیو بنائی ہے بار بار اس کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں میں نے شب کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی ہے کل اور بہت زبردست ویڈیو ہے آپ لازمی دیکھیں وہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے حوصلہ ضائعی کیلئے ایک لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ایسی اوسم آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جو ہے ویڈیوز دیکھنے کے بعد جو ہے اپنی آن لائن ایڈرنگ کر سکتے ہو اور ایک اچھا خاصا ڈیلی پروفٹ کام آگے جو ہنمارکیٹ سے ایکزٹ کر سکتے ہو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میں ملتا ہوں آپ سے نیکس آنے والی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیارہ کیے گا آپ نے دوستوں کا خیارہ کیے گا خدا حافظ and always stay creative